ہیلو دوستو پرائیم ایک شیئر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں یہاں پہ جسے جو کہ آپ بوشنگ مشین دیکھ رہے ہیں یہ والفول کے ہمارے پاس بوشنگ مشین ہے اے سی ای ٹربو ڈرائے یہ ہمارے پاس مشین ہے اس کو نئے ٹیکنیشن کو نئے بندوں کو ایک پرولم آتی ہے اس میں کہ اس کو ان کو open کرنا نہیں آتا ہے اگر ہمارا timer پرولم کر رہا ہے یا ہمارا brakes والا یہ دھککن سے attach ہوتا ہے یہ program کر رہا ہے یا پھر ہمارا کوئی بھی timer بدلنا ہو تو ہمیں اس پورے parts کو جو اوپر والا یہ ہے ہمارا پورا parts ہے اس کو ہمیں open کرنا پڑتا ہے یا پھر ہمیں ڈرائر کی motor hose کو جو ہمارا spinner ہوتا اس کو نکالنا ہو ٹوٹل کام میں ہمیں اس کو پورا کھولنا پڑتا ہے تو اس کو کھولنے کے لئے تھوڑا سا تیکنیشن بھائیوں کو میرے تھوڑا دکت ہوتی ہے اس کو کھولنے میں جو نئے ویورز ہیں نئے سبسکرائبر ہیں جو نئے تیکنیشن ہیں ان کو تھوڑا سا یہ پرولم ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کو پروپر طریقے سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو پورے کو اوپن کیا جاتا ہے بہت ہی آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تو چلی دوستو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو جاڑے آگئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ موٹل آپ کو دیکھنے کو ملی جائے گا repair کرنے کو آپ کو ملی جائے گا تو کبھی بھی کوئی بھی پرولم آتی ہے تو اس کو اوپر والے ہمیں پارٹس کو کس طریقے سے اوپن کرنا ہے سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ آپ کو دو اسکرو ملیں گے یہاں پہ آپ دیکھنے دو اسکرو ہوں گے اور ساتھ میں دوستو آپ کو اس طریقے سے ایک ڈککن ملے گا یہ پانی بغیرے کے لیے ہوتا ہے یہاں سے مولیڈی کھول چکا ہوں یہ آپ کو ملے گا اس کو آپ کو ہلکے سے نوکلی چیز سے یا ٹیسٹ بغیر سے اس طریقے سے آپ کو اس کو ہٹا لینا ہے بہت ہی آسانی سا ہٹ جاتا زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ آپ کو دونوں پیچ یہاں سے کھول لینا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں کرنا کیا ہے اس کے سائٹ میں آنا دوستو یہاں پہ آپ جیسی سائٹ مانگے آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس کے سائٹ میں یہاں پہ دو اسکرو ہوتے ہیں یہاں پہ دو اسکرو رہیں گے اور وہ کس طریقے یہ رہیں گے دوستو اس طریقے سے آپ کو دو اسکرو ملیں گے یہاں پہ یہ اندر کی سائٹ میں رہتا ہے یہاں پہ اس طریقے سے رہتا ہے یہاں پہ تھوڑے اسکرو ڈھیلے ہیں اس لئے یہ پورا اندر جاتا ہے یہ یہاں پہ دو پیچ آپ کو تھوڑے سے long میں ملیں گے تھوڑے سے لمبے پیج ملیں گے اس طرح سے یہاں پہ دو پیج ہوں گے یہ آپ کو کھول لے لیں اور ساتھ میں دوستو ہم back side میں چلتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو دو screw ملیں گے یہ والا اور یہ والا یہ ہمیں دونوں screw کھول لینے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے بعد دوستو جو ہم back side والے دو screw کھولنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دوسری side میں آپ کو یہ والے screw ملنے والے دوستو پہ ہے اسکرو اور آپ کا یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے دوستو یہاں پہ یہ آپ کو تین یا چار اسکرو ملنے والے ہیں یہ آپ کو کھول لینے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ کوئی بھی آپ کا اسکرو نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے سائیڈ والے اسکرو ہوتے ہیں اور یہ والے سائیڈ میں ہوتے ہیں بیک سائیڈ میں ہوتے ہیں اور ساتھ میں دوستو دو اسکرو یہ والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی ہمارا اسکرو نہیں ملنے والا ہے اس کے بعد آپ کھولیں گے کیسے اس کو یہاں پہ آپ کی پیچھے کی سائٹ سے یہ پورا اوپن ہو گیا ہے اور یہاں پہ دوستو آگے کی سائٹ میں کچھ لوگ رہتے ہیں یہاں سے پیچ کس کی مدد سے اس طریقے سے دوستو پیچ کس کی مدد سے یہاں سے لوگ کی یہ ہے لوگ یہ لوگ آگے اور یہاں سے بہت ہی آسانی سے یہ اوپن ہو جاتا آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ سے ٹائمر بدلنے ہیں آپ کو یا پھر آپ کو یہاں سے کوئی brakes بغیرہ پررولپ آ رہی ہے یہ آپ کو بدلنے ہیں کچھ بھی آپ کو بدلنا ہے یہاں سے بہت ہی آسانی سے اس کو آپ سول کر سکتے ہیں میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ notice کر رہیتا ہوں پہ notice دوستو یہ کرنا ہے جب بھی آپ اس دھکن کو لگائیں تو یہاں پہ یہ جو آپ کا یہ door ہے یہ spin door ہے یہاں پہ ایک brakes کا کام بھی کرتا ہے یہاں پہ attach رہتا ہے brakes تو اس کو جب بھی آپ لگائیں تو دھیان سے لگائیں یہ جو attachment ہے اس کا وہ سیرہ دوستو یہاں سے آ رہا دوستو یہ جو breaks ہیں یہ والا آپ دیکھیں گے یہ breaks کو ہٹاتا ہے اور لگاتا ہے یہ جو attachment ہے اس ڈھککن سے یہاں سے attachment ہوتا ہے ڈھککن کو کھول کے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ جو attachment ہے یہ دیکھیں آپ یہ دو کام کرتا ہے دوستو یہ ڈھککن یہاں پہ ہمارا spinner کو جیسے ہم door open کرتے ہیں spinner کو بند کر دیتا ہے مطلب روک دیتا ہے اور breaks جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں طرعن ہمارا spinner روک جاتا ہے تو یہ اور یہاں سے اٹیشمنٹ ہوتا ہے جب اب بھی آپ لگائیں اس کو تو ڈھککن اوپن کر کے لگائیں جب ڈھککن آپ اوپن کریں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے یہاں پہ لگ جائے گا بعد میں اس طریقے سے جب بھی آپ لگائیں تو کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے آپ نے لگائیا تو تھوڑی پرولم ہو سکتی ہے لیکن آپ ڈھککن کھول کے جب اس کو پورے کو فٹ کریں گے کام کر کے جو بھی آپ کا ور کرنا ہے تو آپ بہت ہی آسانی سے اس کو کھول سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو دوستو یہی تھی جو میرا سبسکائبر تھے بہت زیادہ کمنٹ کر دیتے تھے اس کے لیے کوئی مشین میرے پاس نہیں آئی تھی جس کے لیے میں ویڈیو نہیں بنا پایا تھا اب یہ میرے پاس مشین آگئی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس طریقے سے یہ اوپر کا ڈور جو ہے پورا اوپن ہوتا ہے اور ہم اس میں کوئی بھی ورک کر سکتے ہیں آج کیلئے دوستو بچ نئی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو نئی پسندو کے بابائے